بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جمعیرات کی رات آ چکی ہے اور صبح جمعیرات کا دن ہوگا اور یہ زلحجہ کا مہینہ ہے زلحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں سعادت نصیب کی کہ حج کا فریضہ ادا کیا گیا اور یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے معصوم بیٹے کی گردن پر چھوڑی رکھی اور ثابت کر دیا کہ سب سے زیادہ پیار ہے تو صرف فقط اللہ سے ہے باقی نہ بیٹوں سے ہے نہ بیوی سے ہے نہ بیٹیوں سے ہے نہ جہدادوں سے ہے اس دنیا سے محبت نہیں سب سے بڑھ کر محبت ہے تو اللہ سے ہے اور یہ اللہ کو اتنی ادا پسند آئی حضرت ابراہیم علیہ صلوات اللہ ان کی یہ اتنی ادا اللہ کو پسند آئی کہ اللہ نے بعد میں قرآن بنا کر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دیا اور اپنے آخری پیغمبر کو بات بتائی کہ آپ سے پہلے ایک پیغمبر جس کا نام ابراہیم تھا اس کو خواب کی حالت میں کہا گیا کہ اپنی پیاری چیز کو ضبہ کرو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سب سے پیار سب سے زیادہ محبت اس وقت اس کو اپنے بیٹے سے تھی کیونکہ اس کو باپ بنتے ہوئے بھڑاپا ہو چکا تھا جب بھڑاپے میں اولاد ہوتی ہے تو اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو میرا رب تو جانتا تھا سب کچھ کہ پچھلی عمر میں بھڑاپے کی حالت میں میں نے اس کو بیٹا عطا کیا ہے اور اس کو محبت بلکل اتنی ہو چکی ہے کہ اب اس کو عزماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتا ہے یا پھر اپنے بیٹے سے کرتا ہے اللہ نے پھر اس پیغمبر کو خواب کی حالت میں کہا کہ پیاری چیز کو ضبہ کرو یہ جب خواب آیا تو اللہ کے پیغمبر سب اٹھے سو ہونٹ پکڑ گئے اللہ کے راستے میں قربان کر دیا دوسری رات پھر خواب آ گیا پھر کہا کہ پیاری چیز کو ضبہ کر صبح اٹھ کر پھر اللہ کے راستے میں اونٹ کربان کر دیئے تیسری رات جب آئی تو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبر سب سے پیاری چیز کو ضبہ کر تو ابراہیم خلیل اللہ صبح اٹھے دماغ اور دل نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ تو بیٹا مانگ رہا ہے سب سے پیارا تو پھر وہی ہے پھر اپنے بیٹے کو بلا لیا بیٹے کو بلا کر سارا خواب سنا دیا پھر بیٹے سے پوچھا کہ فنزر مازہ ترا بیٹے اب تم بتاؤ اب تواری کیا رائے ہے میں یہ تو آڈر آ گیا ہے کہ آپ کی گردن پر چوری رکھوں آپ کو ضبہ کر دوں اب فنزر مازہ ترا تو بتا تیری کیا رائے ہے تیرا کیا دل کرتا ہے دیکھو سبحان اللہ وہ چھوٹا سا معصوم سا بیٹا تھا اور بڑی متوں کے بعد ملا تو معصوم سا بیٹا کہتا ہے کہ کالا یا آبا تفال ما تو مر ستاج دونی انشاءاللہ من الصابرین اببا جی جو کام اللہ نے آپ کو کہا ہے وہ فوری کرو فوری کرو لیٹ نہیں کرنا اگر اس رب نے چاہا اس اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا اگر اس نے نہ چاہا تو میرے تو وجود میرے کنٹرول میں نہیں ہے وہ اللہ کی کنٹرول میں ہے جس نے بنایا ہے اللہ معصوم بیٹے نے باپ کو جواب دے کر حیران کر دیا اور یہ جواب آج بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں بیٹے ہوں تو ایسے ہوں آج بیٹے گھر کے اندر دیکھو آپ کے بیٹے آپ کی بات مانتے ہیں ممکن نہیں ممکن نہیں اور ممکن نہیں اپنا معاملات اللہ سے آپ کے ڈسکونیکٹ ہو چکے ہیں اس لیے ممکن نہیں آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے ہیں آپ اللہ کی باتوں کو نہیں چانچ رہے ہیں آپ محمد مصطفیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا رہے ہیں اگر بناتے ہیں ہمارا نبی تو نبیوں کا امام تھا ہمارا نبی تو پوری کائنات کا رحمت للعالمین تھا ایک بیٹا ابراہیم کا وہ کہتا ہے زبا کرو اگر آپ آپ صحیح مسلمان ہوتے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوتی اور محمد مصطفیٰ کی گلامی کا دپٹہ آپ کی گلے میں ہوتا تو آپ کا بیٹا اس سے بڑھ کر خدا کی قسم آپ کو جواب دیتا لیکن اپنی گلتی کو مانو کہ ہم نے اپنے بیٹوں پر وہ محنت نہیں کی ہم نے ان کو وہ محول نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا ہم نے ان کو بچپن نہیں دیا جوانیاں نہیں دی بڑا با ختم ہو گیا لیکن ہم نے ان کی جھولی میں پیار نہیں دیا ان کو قرآن نہیں دیا ان کے سینے میں قرآن نہیں ہے نمازیں نہیں ہیں اللہ کی محبت نہیں ہے محمد مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے اگر ہوتی خدا کی قسم یہ بیٹے اپنے باپ کے پاؤں کو رزانہ چونتے ہاتھوں کو چونتے اور ان کے پیچھے مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آج کیا ہے آج باپ سے لوگ لڑ رہے ہیں اپنی ماں سے لوگ لڑ رہے ہیں اپنے حق کے لیے اپنے معاملات کے لیے نہ وہ محبت ملی نہ وہ دین ملا نہ وہ عشق ملا نہ وہ قرآن ملا نہ وہ دین ملا نہ وہ اسلام ملا بس پہدیشی طور پر ہمیں ایک جب پیدا ہوئے ہیں تو بچپن میں یہ چیزیں ملے گئے ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں ہمیں اس کی وقت نہیں پتا ہمیں اس کی قدر نہیں آتی اگر پتا ہوتا کہ دین کیسے پہنچا ہے جا کر دیکھو کربلا کا شہر کربلا کا میدان جہاں پر معصوم بچوں نے خون کی ہولی کھیلی اور ماں بہنوں بیٹیوں نے جانے دی اور اپنی عزتوں کو نلام کر دیا وہ کافروں کے سامنے کھڑی ہو گئی ان کو پتا تھا محمد مصطفیٰ کا شان کیا ہے اور اللہ کا شان کیا ہے ناظرین انشاءاللہ باتیں ہوں گی کھل کر ہوں گی آج جمرات کی رات ہے صبح جمرات کا دن ہے جو لوگ کہتے ہیں پیسہ نہیں اپنا ایمان تلاش کرو اللہ سے معافی مانگو کل جمرات اثر کے وقت نماز کے بعد اول و آخر دروشری پڑھو پر دل کے ساتھ پڑھو پھر صرف تینتیس مرتبہ لیکن خدا کی قسم ایک دفعہ بھی اندر سے نکل گئی استغفراللہ تو رب اتنا عطا کرے گا جتنا آپ کی چاہت ہوگی جتنا آپ کی زبان سے نکل گیا یہ تو آپ کی نصیبوں کی بات ہے مقدر کی بات ہے اللہ پاک انشاءاللہ ہمیں کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اس حمل کو ضرور کر لینا اور ازمانہ میرا رب اتنا عطا کرے گا کہ تُو خوش ہو جائے لیکن اپنے آپ کو تبدیل کر بس